بسم اللہ الرحمن الرحیم شروڈنجر ویو ایکوشن جو کہ ہمارے پاس لیکچر نمبر سکس ہے کونٹم میکینکس کا اس کو سٹڈی اوٹ کرتے ہیں ان نائنٹین ٹوئنٹی سکس ایرون شروڈنجر یہ سائنٹس تھے حضرات جنہوں نے ہمارے لئے ایک مسائل کر دیئے تو اس نے کیا کہا تھا کہ ویو میکینکل موڈل اس نے پروپوز کیا تھا یعنی کہ ہم پریویس لیکچرز میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ لائٹ ایکٹ کرتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں لائٹ ایکٹ کرتی ہے پارٹیکل پھر پروو ہو گیا کہ پارٹیکل اور ویو دونوں کی طور پر ایکٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ڈی براغلی نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ جنہا بیٹر جو ہوتا ہے وہ بہت کی طور پر ایکٹ کرتا ہے جنہا بیٹر کے طور پر یعنی پارٹیکل اور ویو کی طور پر تو جب یہ باتیں ہوئی تو شرود انجر نے ہمارے پاس جنہا ایٹم کے ریلیٹڈ ایک موڈل پیج کے جس کو ہم کہتے ہیں ویو مکینیکل موڈل اور اس نے کیا چیز کیا یعنی کنسیدریشن میں رکھی تھی اس نے کہا تھا this model takes into account the wave particle nature of the electron یہ الیکٹرون کی ویو نیچر اور پارٹیکل نیچر کو ڈسکاس اوٹ کرے گا تو اس نے کیا کہا تھا اس کے اندر جانا اس نے سپوز کیا تھا ہی سپوز ایٹم پوزیٹیولی چارج نیوکلیس کنٹین کرتا ہے with electron as standing wave اب جو الیکٹرون ہم بوہر کے موڈل میں تو یہ پڑھتے تھے کہ آپ کے پاس سینٹر میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے بھی اور اس کے بعد ایک مقررہ آر بٹ کے اندر الیکٹرون ریوال کرتا اور انرجی امیٹ نہیں کرتا نہ ہی ریوال ابزارب کرتا اور نہ ہی امیٹ کرتا ہے اب ہمیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پارٹیکل تھا پہلے تاؤں کہتے تھے اب تو کہہ دیا کہ یہ ویویو کی طور پر بیٹ کرے گا اب یہ سینٹینڈنگ ویویو کیسے پھر اس نے سپوس کیا تھا کہ یہ سینٹینڈنگ ویویو کی طور پر بیٹ کرتا ہے سینٹینڈنگ ویویو جو ہم فیزیس میں کہتے ہیں سٹیشنری ویویوز کو ٹھیک ہے نا سینٹینڈنگ ویویوز جو ہے نا اس چپٹر کے لیکچر آئی تینک سو فرس نہیں ہوں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سچ کائنڈ آف دا ویویوز آر کارڈ آز دا سٹیشنری ویویوز ٹھیک ہے نا جن کے اندر نوڈز بنتے ہیں اب الیکٹرون کے جو ہے نا یہ بات اگر میں کروں تو اس نے کہا تھا کہ یہ ایسے الیکٹرون کی ویویو ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس کو سٹینڈنگ ویویو کا روخ میں دیتا ہوں ذرا سمجھ لیتے ہیں یہ ادھر ہو گئی یہ ادھر ہو گئی سٹیشنری ویویوز یعنی کریئٹ ہو گئی ہیں تو سٹیشنری ویویوز اس روخ میں یعنی کہ فارمیشن ہو گی سٹیشنری ویویوز کی تو یہ جو ہے نا سٹیشنری ویویوز الیکٹرون کے جو موومیٹ تھی نا وہ اس طرح کے مطابق ہونی چاہیے تھی اقارڈنگ ٹو شروڈ ڈنجر ایکویشن یعنی شروڈ ڈنجر جس طرح ویویوز کی ایکویشن ہوتی ہیں زیاری بات ہے جب یہ ویویوز ہو گئی پھر الیکٹرون پارٹیکل رہا ہی نا تو پھر ان ادھر ویویوز اس کو پھر ویویوالی بھی باتیں پوری کرنی چاہیے تو تب پھر ویویو ہو گا تو یہ اس کا بس ایک سمپل سا آئیڈیا تھا تو اس نے ایک سمپل آئیڈیا سے پھر کیا کی تھی ایک ایکویشن ڈیرائیو کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے شوڈ ڈنجر کی ویویویویشن ٹھیک اس ایکویشن کو ڈیرائیو کرتے ہوئے اس نے کون سی سپوزیشن کی تھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا ٹھیک ہے جو اس نے سپوزیشن کی تھی اپنے موڈل کے اندر وہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ سپوز کرو کہ یہ ایک سرکل ہے یعنی کہ سینٹرل پوائنٹ ہے بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک پارٹیکل ہے یہ ایک ہی سٹرین کے ساتھ بندہ ہوئے ٹھیک ہے نا اور اس کو پکڑ کے آپ گھومانا شروع کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو سہری بات ہے یہ پھر ایک سرکل سا بنایا گیا یوں اس طرح سے روٹیٹ کرے گا اب یہ اس کا پھر ریڈیس ہو گیا نا یہ یہ اس کا ریڈیس ہے اور پھر اس نے کہا تھا کہ اس پارٹیکل کی موشن یہ کوئی الیکٹرون نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کنسیڈر آپ بالکل مائنڈ میں رکھیں کہ ایک جنرل پارٹیکل کی موشن سے آپ کو لے کے جا رہا ہے الیکٹرون کی طرف یعنی کہ اس نے پھر یہ آپ کے پاس جو سے پوزیشن دی نا یہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سپوز کہ یہ آپ کے پاس کوئی پارٹیکل پی مووکا رہا ہے جو اس نے موومیٹ اپنی سٹارٹ کی کہاں سے بھلا او سے سٹارٹ کی اس او پوائنٹ سے جب موو کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے یہ اس کی طرف موو کرے گا تو کچھ نے کچھ اینگولر ڈسپلیسمنٹ جس کو ہم تھیٹا کہہ رہے ہیں یہ تھیٹا بھی کچھ اینگل بنائے گا یعنی تو وہ کہتا ہے کہ اس کی پوری سرکولر موشن بلکل ایسے جس طرح سمپل ہارمونک موشن ہو یعنی ایک چکر کمپلیٹ کرے گا اگن پھر آئے گا پھر اگن آئے گا پھر اگن آئے گا سمپل ہارمونک موشن کو اور پھر اس نے اس کو ویو کی شکل میں بھی ڈال رکھا ہے کیسے بلا کہ یہاں سے یہاں تک میں کہوں تو اینگل نائنٹی کور کرتا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک نائنٹی یہاں پر 180 یہاں پر کنتہ ہوگا ہے 270 اور یہاں پر 360 بلکل ویسے ہی ہمارے پاس اگر ہم یہ ویو کو دیکھیں یہاں سے یہاں تک 90 میکسیمم انگل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر جانے کے بات میکسیمم کے بات پھر again 180 180 کے بعد یہاں پر 270 ٹھیک ہے اور 270 کے بعد یہاں پر 2 پائی ان ادھر ورڈ آپ کے پاس یہ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس 2 پائی مینز کے 180 ہو جائے گا اور پورا سرکل جائے گا وہ complete ڈھیک ہے اور یہ پائی بائی تو یہ ڈیفرنٹ اینگلز جو ہے یہ کور آؤٹ کرے گا تو یہ میں نے یہ لکھ دیا اس کو تو شرودنجر نے یہی سپوزیشن کر کے ایک پارٹیکل کی موومنٹ کو سٹیڈی اوٹ کیا اور پھر کیا کیا کہ جب ایک پارٹیکل دے سکتا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرون بھی ایک پارٹیکل ہے اور جب وہ ویویو کے طور پر ایکٹ کرے گا تو اس کی ویویو بھی اسی طرح ہوگی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ شرودنجر کا اس کی ایمپورٹنس کا حامل تھا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی سب پوزیسن اس میں کیا گئی ہیں یہ پارٹیکل پ اوپوETH کیا کامیتھ رہا ہے ساد ای اسerer کیوٹنگ سمپل ہرمویموشن یا اڈ پری ریویشن کمپلیٹ کرے گا گر چیہ تیم پہ پی پارٹیکل passes point o یعنی کہ یہ point o ہے اس point سے جب وہ move کرتا ہے یعنی pass on کرتا ہے تو ہم یہاں سے time t میر کرنا شروع کرتے ہیں it covers an angular displacement angular displacement یہ physics کی ایک terminology ہے اور وہ is equal to theta is equal to omega t جس طرح ہم کہتے ہیں کہ s is equal to vt ہوتا ہے یہ s distance ہوتا ہے covered displacement آپ کے پاس velocity into time کا multiple ہوتا ہے ہم اسی طرح یہ angular velocity اور یہاں پر time کا multiple آجاتا ہے اور یہ angular displacement ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بالکل اسی طرح اب وہ کہتا ہے کہ simple harmonic motion کے لئے پھر اس نے simple harmonic a simple harmonic wave may be produced in the medium by a body یعنی کہ وہ body جو simple harmonic motion کی وجہ سے یعنی کہ move کر رہی ہے یعنی کہ اگین ایڈ اگین اپنی motion کو repeat کر رہی ہے simple harmonic motion شو کروا رہی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس سے جو بننے والی wave ہوگی وہ بھی تو کس طرح ہوگی simple harmonic motion waves کی جو equations ہیں ان کو fall out اس کو بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم consider out کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ پی بی اور پھر سی پی بی سی اس triangle کے اندر یہ پھر آپ کے پاس hipertenews ہو گیا یہ angle ہو گیا angle سوری یہ آپ کے پاس perpendicular ہو گیا سائی والا ٹھیک ہے نا سوری سائی کی بات ہم نے نہیں کی سائی جو ہے یہ کسی بھی لمحے particle کس level پر ہوگا یہ وہ ہمیں بتائے گا دیکھو آپ کے پاس یہ سائی کی ویلو ادھر ہوگی تو جب particle ہوگا تو یہ ویلو ہو جائے گی کام ہوگی یہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے جب یہ اس پوائنٹ پر آئے گا تو سائی والا سائی کی ویلو جانا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم particle کا displacement کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں پارٹیکل اس ٹائم کہاں پر ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک طرح سے changing amplitude ویلو چینجنگ ویلو ایک طرح سے یہ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ریڈیس ہوگا جو سیم رہے گا ٹھیک ہے نا تو ہم اب یہاں پر دیکھتے ہیں اس چیز کو considering the right triangle وہ right triangle اگر ہم دیکھیں میں اس کو یوں بنا دیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے ہے یہ تھٹا ہے اور یہاں پر particle پی پڑھا ہوگا یہ سائی ہے یہ سی پوائنٹ اور یہ بی ہے یعنی اس طرح کی ہے تو اب یہاں پر sin theta کیس کیوکل آئے گا perpendicular یعنی کہ پی سی ٹھیک ہے perpendicular اور hiperty news ہوتے ہیں تو hiperty news کیا ہے پی بھی ہے تو perpendicular اور hiperty news جب ہم یہ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد sin theta کی values پوٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ hiperty news کی جو ہے نا یہ ایک equal ہوتا ہے تو ہم کیا لکھیں گے پہلے perpendicular پی سی سائی ہو گیا سائی اوبری آ جائے گا تو سائی اے کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو سائی اوبری آئے گا سائی اوبری آئے گا ٹھیک ہو گیا اور theta ہمیں پتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ angular displacement یہ یہاں پر بھی کہ angular displacement is equal to omega t تو ہم کہہ سکتے ہیں theta is equal to omega t اور it will be equal to سائی اوبری آئے گا سائی اوبری آئے گا ٹھیک ہے اس کو میں equation number 1 کہہ رہا ہوں next کیا ہے آپ کے پاس omega جو ہوتا ہے یہ 2π f کی اقل ہوتا ہے یہ angular velocity is equal to 2π f کی اقل ہوتا ہے f ہوتا ہے frequency اور یہاں پر new frequency ہوگے angular frequency لیں گے تو omega will be equal to 2π omega اور 2π omega t آ جائے گا تو اس کو میں نے clicker cut لکھے دیا کہ omega is equal to frequency اب ہمیں پتا ہے کہ s is equal to vt یعنی کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا تو s کی جگہ پر جب s is equal to vt میں لکھ دیتا ہوں s کی جگہ پر x لکھ لیا کوئی distance ہے v velocity اور t for time تو t time کی value ہم اگر نکالنا چاہیں اور اس جگہ پر place کریں تو ہم لکھ سکتے x over v ٹھیک ہے نا تو ہم اس equation کو put in equation 2 ہم یہ کر دیتے یعنی کہ x is equal to x is equal سی will be equal to a sine of 2 pi new into x over v ہو گیا یہ ٹھیک ہے نا اب ہم frequency اس میں سے یہ یاد رہے کہ new اس کو میں نے ڈیکیٹ بھی کر رہے یہ frequency ہے اور یہ نیچ وی یہ velocity ہے v اور new الگ الگ چیزیں اس کو mix out نہیں کر نا ٹھیک ہے تو اس پانی کی وی سانڈ وی سانڈ وی پانی کی وی سکتے ہیں سٹرنگ کی بندی وی وی پارٹیکلز اپ اور ڈاؤن یوں موو کریں یعنی اس کی وی لگ پھر ڈی چی پھر اوپر 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 پھر نیچے پھر موو بھی پھر پھر ہمیں پتے وی ڈو نیو لیمڈا ہم فزیکس اگر بات کریں تو ف لیمڈا ہم نے پڑھا تھا یہ وی لیمڈا نیو لکھ دیا ف لیمڈا مینز لیمڈا لیمڈا کس لیمڈا نیو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا وی نیو لیمڈا کی وی لیمڈا کو ہم یعنی کہ نیو equal ہے نیو کی value یہ پڑھے نیو کی اندر پوٹ کر دیتی تو یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آجائے گا نیو is equal to v over lambda to psi will be equal to a sin of 2 pi ٹھیک ہے اور ادھر آجائے گا v over lambda new کی جگہ پر into x over v پہلے کا تھا تو v b سے cancel out ہو جائے گا آپ کے پاس remaining si will be equal to a sin of 2 pi x over lambda ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارے پاس question آئی یہ کوئی specific form میں نہیں ہے جس کو اچھے سے explain out کر پائیں ٹھیک ہے ویریابل ہے یعنی اس کے ساتھ ہم differentiate کرنا چاہیں گے اس کو کیسے ہو جائے گا تو اس کو ایسے دیکھ ہے تو یہاں پر ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو a will be equal to partial over partial x یعنی دی وائ ڈی x sine of یہ ساری چیز آجائے گی اب یہاں پر sine کا derivative ہے وہ cause یعنی کیا ہے sine derivative cause ہے اور cause کے بعد cause x آجائے گا یعنی sine x دیکھتے ہیں تو یہ کیسے آجاتا ہے اس طرح سے یعنی میں next page پہ جاتا ہوں تو یہ کیسے آتا ہے وہ دیکھیں وہی equation میں نے آکی لکھ دی d psi over dx a اور یہ کیسے آگیا اس کو میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں تاک کنفیوز نہ ہو آپ لوگ یہ basically یہ تھا نا کہ a d by dx sin of آپ کے پاس کیا تھا 2 pi x over lambda دیکھیں اس کا derivative جب ہم لیں گے تو یہ تو آجائے گا a into cos of 2 pi x over lambda into d by dx اور ہم نے کہا تھا کہ angle کا الگ سے 2 pi x over lambda کا بھی derivative ہو نا چاہیے جب اس کا derivative لیں گے آپ دیکھ ہے تو یہ derivative of جب اس کا لیں گے تو آپ کے پاس 2 pi over lambda یہ constant ہے تو 2 pi over lambda میں نے باہر نکال لیا ٹھیک ہے اور جب x derivative of x will be equal to 1 وہ آپ کے پاس resultant value نہیں آئے گی یعنی اس کو 1 لکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ again ہمارے پاس جیز نکلیں 2 pi a over lambda ہی آجائے گا اس کے بعد مزید آپ کو زیادہ clear بھی ہو جاتا ہے جب ہم اس کا double derivative لگتے ہیں یعنی differentiating equation 5 کو again differentiate کرتے ہیں تو وہ پہلے سے derivative لگا پڑھ ہے تو اس کا d by dx over lambda into interior جو آپ کے بستو geometric function اس پر ہم نے apply derivative derivative cause کا یہ minus sine x یعنی x سے مراج کیا ہے cause of theta ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ بھئی یہ derivative کیا کہ minus sine of theta into d by d theta with respect to theta یعنی کہ جو اندر angle ہوگا اس کے ساب سے ہم کریں گے اب یہ ہم پر x ہے derivative یعنی کہ x کے ساب سے جب کر رہے ہیں تو angle تو یہ بن رہا ہے اس angle کا ملگ سے derivative تو کیسے آئے گا 2 pi a over lambda یہ constant باہر نکال لیا تھا اس پر derivative apply کیا تو minus sine of the یہ sine function کے ساتھ minus آجائے گا بس اور پھر اندر further angle کا derivative لیں گے تو d over dx into 2 pi x over lambda یہ جو تھی نا ہمارے پاس یہ ہی angle تھا تو ہم نے اس کا further لے لیا جب اس کا derivative لیں گے تو آپ کو پتے again اس کے اندر پھر constant ہے 2 pi into lambda دیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو چیز ہے اس کو multiply کر ہوں گا ادھر لے کے آیا پہلے بار ٹھیک ہے یہ پہ لے کیا ہوں گا تو multiply اس کے ساتھ ساتھ کر ہوں گا 4 کے بعد آپ کے پاس پاس 2 2 2 2 2 2 2 2 2 into a sine of launches اب یہ ساری کی ساری چیز آپ کو پتا ہے کہ ہم جو equation کا double derivative یعنی کہ جب ہم نے اس کا derivative لینا start کیا تھا تو یہ equation تھی یعنی size equal to a sine of یہ ساری چیز اس کا مطلب ہم اس ساری جگہ پر سائلک سکتے ہیں تمہارے جائے گا ٹھیک ہے اب یہ negative value اس سار اکھا کدھر لے کر جائیں گی left side پر تو آپ کے پاس پلاس ہو جائے گی تو پلاس ہونے کے بعد آپ کے پاس کیا ہو جائے گا بھئی کہ d square سائی over dx square ٹھیک پلاس اب ہو جائے گا ٹھیک اور پائی square over lambda square سائی will be equal to zero اب یہ جو نکلی کوئیشن یہ الیکٹرون کی نہیں ہے بھائی یہ کس چیز کی کوئیشن ہے یہ ہم کہہ رہے تھے ہم تو ایک particle consider کر رہے تھے یعنی شرار ڈینجر نے ہم یہ کہا دا کہ ایک particle موو کر رہے سرکولر موشن کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اس کی موومنٹ اور اس کی ساری بات ہیں اور اگر وہ ویو کے طور پریکٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ اور سمپل ہرمونک موشن بھی شوکر کروار رہا ہے تو اس کو یہ فالو کرنا چاہیے تو ابھی تک جو موشن نکلی یہ الیکٹرون کی لیے نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو وہ تو اس لیے ہم کہتے کہ جب الیکٹرون ویو کے طور پر ایکٹر کرتا ہے تو یہ الیکٹرون کی ویو ایکویشن بھی ہے لیکن کیا ہے بھلا الیکٹرون جو ہے وہ آپ کے پاس نینو پارٹیکل ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ دول بیویویر ہمیں پتہ ہے نا کہ دول ایکویشن آف دا ویو کوڈ بھی چینج ان ٹارمز آف ممنٹم اگر یہ ویو ایکویشن ہے تو ہم اس کو ممنٹم میں بدل کر سکتے ہیں دیکھو نا یہ تو ویو ہے جب پارٹیکل ویو کی طور پر آپ کے پاس ایکٹر کرے گا لیکن جب ویو کی طور پر ایکٹر آئے گی جو ہم نے ڈیرائیو کی لیکن جب پارٹیکل کے طور پر ایکٹر کر گا تو اس کو ممنٹم ہوگا نا ٹھیک ہے تو ممنٹم کے لئے پھر ہم پتا ہے کہ لیمڈا ایکو ایچ اوور ایم وی ہوتا ہے یعنی ایچ اوور پی یہی پتا ہے نا ایچ اوور پٹ کر سکیں تو اس کا سکیئر تو یہ ایم سکیئر وی سکیئر اوور ایچ کا سکیئر یا پلانکس کانٹم کا سکیئر آجائے گا اب ذرا میں یہ پہلے آپ کو دکھا دوں نا کہ ہمارے پر سکیئر تھی نا تو وان اوور جو لیمڈا کا سکیئر پڑھا اس جگہ پر اب ہم یہاں پر وہی وی پٹ کر دیں گی ٹھیک ہے تو اب میں اس چیز کو پٹیں 1 ور لیمڈا کا سکیئر ویلو ان اکوئی 6 کے اندر ٹھیک ہے نا یہ اکوئیشن 6 ہے بھائی یہ اکوئیشن 6 ہے اس کی اندر وان ور لیمڈا کا سکیئر جو پڑا ہو نا اس کی ویلو پر ہم جانب پٹ آوٹ کریں ٹھیک ہے تو کیسے ہوتا ہے بھائی کہ ڈیل سکیئر سائی اوور لیمڈا سوری ڈیل ایکس سکیئر پلس فور پائی سکیئر سائی کو میں نے الگ کر لی اور لیمڈا وان اور ساری چیز لکھتی ٹھیک ہے تو جب اس کو ملٹیپلائی اس کے ساتھ کریں گے تو دی سکیئر سائی اوور دی ایکس سکیئر پلس فور پائی سکیئر ایم سکیئر وی سکیئر اوور ایچ سکیئر اور یہاں پر سائی بھی ساتھ میں آگ اور یہ وی جو یاد رہے جب یعنی یہ مومنٹم سکیئر لیا ہوتا تو یہ مومنٹم سکیئر لیتی ہم اس ایکس سکیئر سکیئر اب دیکھیں یہاں پر کہیں بھی انرجی کی بات نہیں کی مومنٹم کی تو بات کر رہی ہیں انرجی کی بات نہیں اور ہمیں پتہ ہے پوٹینشل انرجی کو ویسے تو ہوتا نا ڈیفرین انترہ کی پوٹینشل انرجی ہوتی ہیں پوزیشن کے حوالے سے ایم جی اچ بھی ہو سکتے وغیرہ وغیرہ ہم اس کو جنرل ٹارم لے رہے ہیں کی وی اگر پوٹینشل انرجی سپوز ٹھیک ہے وی جب ہم پوٹینشل انرجی انرجی میں فردر میں نے اس کو اندر امنڈمیٹس کی تو وی سکیئر کی وی سکیئر کی وی سکیئر کی سکیئر آپ کے پاس دو سکیئر ملٹیپلائی ہو جائے گا اور ایم جو اندر آکر ڈی وائیڈ ہو جائے گا وی سکیئر آگیا ابھی ہم کیوں کر رہے تھے وی سکیئر کیوں تاکہ بھائی یہ جو سکیئر سائی اوور ڈی ایکس سکیئر ٹھیک ہے پلس یہ چیز آپ کے پاس ساری آگئی انٹو اب آپ کے پاس وی سکیئر کے ساتھ وی سکیئر تھا تو اس وی سکیئر کی جگہ پر ہم یہ پوری وی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پوری وی لگانے کے پاس سائی اوز ایکل ٹو زیرو تو نیکسٹ ہم اسی چیز کی فردر اس کی فارم پڑھنے لگی ہیں اور وہ کیا ہے اس کو میں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس جب یہ چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم یہ نیچے ایم جو ہوتا ہے اس کے سکیئر سے کراس اوٹ ہو جائے گا ریمیننگ آپ کے پاس کیا باج یہ ایکسٹ کی فارم یہ ہو جائے گی کہ دی کا سکیئر سائ اوور دی ایکس کا سکیئر پلیس کیا آ جائے گا ایٹ پائی کا سکیئر ایم اوور ایچ کا سکیئر انٹو ای مائنس و آ جائے گا ایٹو سائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر سکیئر نہیں آگا یہ میں نے غلطی سکیئر دیا اس کو پھر cancel out کر دیا ٹھیک ہے تو وہ کہتا کہ this is the wave equation when particle is moving in one dimension with respect to x جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم suppose یہ کیا تھا x axis کے long move کر رہا ہے and particle is wave یعنی جو particle کی wave ہے اس بات کا مطلب کیا ہے جو particle associated wave ہے وہ direction میں صرف x axis میں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بنیادی equation تھی شرود ڈینجر wave equation کی جب ہمارے پاس particle جو ہوتا ہے وہ کس direction میں move کر ہو صرف x میں جب یہ 3 axis کے ساتھ کسی بھی اس میں move کر سکتا ہو پھر لے لیتے ہیں d square psi over dx square d square psi over dy square d square psi over dz square plus یہ سارا factor وہ ہی اسی کی طرح کا یہ ساروں کے ساتھ سے ہی 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 equal to 0 ہے ہم کہتے ہیں 9 اور equation A یہ شرود ڈینجر کی wave equations ہیں جب کیا ہے بھلا آپ کے پاس یعنی کہ particle move کر رہا ہو with direction only x and with the three directions clear رہی یہاں تک